حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جنت میں ہوئی لیکن جو ہے شرع مشکات المیسر ہے اس کے اندر علامہ فرماتے ہیں کہ اس پہ اعتراض ہے کہ اس سے اعتراض اس وجہ سے ہے کہ ایک تو مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام جمعے کے دن پیدا کیے گئے جمعے کے دن جنت میں داخل کیے گئے اور جمعے کے دن ہی ان کو جنت سے نکالا گیا تو اس سے پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے اجزاء سے پیدا کیا گیا اور یہ بات بھی معروف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تو وہ کہتے جب یہ تین باتوں کو سامنے رکھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پر پیدا کیا لیکن مطابقت ہو سکتی ہے کہ آپ کا خمیر تو اس زمین پر بنایا گیا مٹی زمین پر بنائی گئی پھر اس مٹی کو لے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے جنت میں آپ کو بنایا ہو اللہ تعالیٰ